دس غیر مسلم ممالک جہاں دوزار چوبیس میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے نمبر ایک آسٹریلیا آسٹریلیا کی کل آبادی پچیس ملین یعنی دو کروڑ پچاس لاکھ افراد پر مشتمل ہے جبکہ مسلم آبادی ایک ملین یعنی کہ دس لاکھ افراد ہے آسٹریلیا دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ ایک ملک بھی ہے اور ایک برعظم بھی یہ دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے اس ملک کی آبادی اتنی کم ہے کہ دنیا کے بہت سے شہروں میں اس ملک سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آسٹریلیا کا زیادہ تر رقبہ جنگلات اور چٹیل میدانوں پر مشتمل ہے اور یہاں پر کچھ شہروں کے علاوہ ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے آسٹریلیا میں پچھلے پچیس سالوں میں اسلام تیزی سے پھیلا ہے یہ اس کی وجہ یہاں پر مسلمانوں کا تیزی سے ہجرت کر کے آنا ہے آسٹریلیا میں موجود لاکیمبہ موسک آسٹریلیا کی سب سے بڑی مسجد ہے آسٹریلیا میں بہت سے مشہور مسلمان موجود ہیں کینیڈا کینیڈا کی کل آبادی 49 ملین یعنی 3 کروڑ 90 لاکھ ہے جبکہ مسلم آبادی 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ ہے ناظرین کینیڈا روس کے بعد رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اس ملک کا بڑا حصہ جنگلات اور برف سے ڈھکا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں بہت ہی کم افراد رہتے ہیں کینیڈا میں کئی مذاہب کے افراد رہتے ہیں جبکہ کینیڈا کی کل آبادی کا پانچ فیصد مسلمان ہیں کینیڈا میں بہت سے پنجابی مسلمان رہتے ہیں جن کا تعلق پاکستان بھارت اور دوسرے ایشیائی ممالک سے ہے اس ملک کے مسلمانوں کی بڑی تعداد انٹوریو شہر میں رہتی ہے سال 1990 میں یہاں پر ایک فیصد سے بھی کم افراد مسلمان تھے جبکہ آج یہاں پر پانچ فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے کینیڈا میں اسی فیصد مسلمان خواتین ہجاب یا برکا استعمال کرتی ہیں کینیڈا میں ہر طرح کے مذاہب کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہے اور یہاں پر خواتین کو برکا اور ہجاب پہننے کی کھلی اجازت ہے اٹلی اٹلی کی کل آبادی اٹھاون ملین افراد یعنی کے پانچ کروڑ اسی لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے اور کل مسلم آبادی تین ملین یعنی کے تیس لاکھ افراد ہے اٹلی دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر بہت قدیم دور میں ہی مسلمان آ کر آباد ہونا شروع ہوئے آج اس ملک کی پانچ اشاریہ دو فیصد آبادی مسلمان ہے مگر اسلام یہاں پر نومی صدی میں پہنچا تھا پچھلے دو سو سالوں کے دوران سومالیا پاکستان بنگلہ دیش انڈیا مورا کو اور ایجپ سے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں یہاں پر آنا شروع کیا بدقسمتی سے آج کا اٹلی ایک انتہائی انٹی اسلامک ملک ہے مگر اس سب کے باوجود یہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اٹلی میں قائم موسکاف روم یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد میں بارہ ہزار مسلمان بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں سپین سپین کی کل آبادی 48 ملین یعنی کے 4 کروڑ 80 لاکھ افراد پر مشتمل ہے جبکہ مسلم آبادی 4 ملین یعنی کے 40 لاکھ افراد ہے ناظرین سپین یورپ کا ایک ملک ہے یہاں پر مسلمان ماضی میں 800 سال تک حکومت کرتے رہے ہیں ایک زمانے میں سپین نہ صرف ایک طاقتور اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے طاقتور ترین ممالک میں سے بھی ایک تھا تاہم مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کے نتیجے میں ہمارے دشمنوں نے یہاں پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا آج کے سپین میں عیسائی اکثریت میں موجود ہیں اور یہاں پر اسلام ایک اقلیتی مذہب ہے زیادہ تر مسلمان ممالک سے آنے والے تارکین وطن اور ان کی اولادیں سپین میں اسلامی نظام پر ہی چلتی ہیں سپین کی آبادی کا 8.5 فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے سپین ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کے کئی مذہب کے ماننے والے بڑی تعداد میں رہتے ہیں اس لیے یہاں کی حکومت نے ان تمام مذہب کا مکمل طور پر مذہبی آزادی فراہم کر رکھی ہے سپین میں موجود موس کیتھڈرل آف کرڈوبا یہاں کی سب سے وڑی مسجد ہے جو کہ بارہ سو چھتیس میں مارز وجود میں آئی تھی اور آج یہ ایک مسجد بھی ہے جبکہ اس کا ایک حصہ چرچ کے طور پر بھی کام کرتا ہے یوکی یعنی کے برطانیہ یوکی کی کل آبادی 65 ملین یعنی کے ساڑھے چھے کروڑ افراد پر مشتمل ہے جبکہ مسلم آبادی پانچ ملین یعنی کے پچاس لاکھ افراد سے بھی زیادہ ہے ناظرین برطانیہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر دنیا کے ہر رنگ نسل اور مذہب کے لوگ رہائش پذیر ہیں یہاں کالے گورے ہر طرح کے مسلمان پائے جاتے ہیں آج برطانیہ کی کل آبادی کا آٹھ فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے 1947 میں بھارت کی تقسیم کے بعد لاکھوں مسلمانوں نے یہاں پر آ کر رہنا شروع کر دیا آج یوکے کے مسلمانوں کی بڑی تعداد بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ترکی سعودی ریبیا اور سومالیا سے تعلق رکھتی ہے یہاں پر ہر سال ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہی ہیں سن 2000 سے 2010 کے دوران برطانیہ کی مسلم آبادی غیر مسلموں کے مقابلے میں دس گناہ تیزی سے بڑھ ہی آج بریڈ فورڈ گرینڈ موسک برطانیہ کی سب سے بڑی مسجد ہے جو کہ سن 1983 میں بنائی گئی تھی آج برطانیہ دنیا کے ان غیر مسلم ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے امریکہ کی کل آبادی 335 ملین یعنی کے ساڑھے تین کروڑ افراد پر مشتمل ہے جبکہ مسلم آبادی پانچ ملین یعنی کے پچاس لاکھ افراد ہے عیسائیت اور یہودیت کے بعد اسلام امریکہ میں سب سے بڑا مذہب ہے جس کی تعداد یہاں پر بودیزم اور ہندومت کے ماننے والوں سے زیادہ ہے ایک دور میں امریکہ مکمل طور پر ایک غیر اسلامی ملک تھا اور یہاں کے لوگ اسلام کی روشنی سے کوسون دور تھے آج امریکہ میں آنے والے بہتر فیصد مسلمان یا تو یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں یا پھر یہ یہاں پر سیکنڈ جنریشن ہیں یعنی کہ ان کے ماں باپ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے آج کے جدید دور میں ہر سال دس ہزار مسلمان پوری دنیا سے امریکہ آتے ہیں بڑے شہروں میں اسلام قبول کرنے کے عمل نے یہاں پر اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے جرمنی جرمنی کی کل آبادی اسی ملین یعنی کہ آٹھ کروڑ افراد پر مشتمل ہے جبکہ یہاں مسلم آبادی پانچ اشاریہ چھ ملین یعنی کہ چھپن لاکھ افراد ہے ناظرین جرمنی دنیا کے سب سے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کی معیشیت اور یہاں کی گانیاں دنیا میں سب سے ٹاپ کلاس سمجھی جاتی ہیں جرمنی کی سات فیصد آبادی مسلمان ہے جس کی بڑی وجہ انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو اسی کے دوران دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہاں پر آنا ہے پچھلے تیس سالوں کے دوران ایک لاکھ سے زیادہ جرمن افراد نے اسلام قبول کیا زیادہ تر جرمن مسلمانوں کا تعلق ترکی یوگو سلاویہ البانیا بوسنیا افغانستان ایران افریقہ اور پاکستان سے ہے اولونگن سینٹرل موسٹ جرمنی کی سب سے بڑی مسجد ہے جو کہ دوہزار سترہ میں بنائی گئی تھی جہاں پر پانچ ہزار افراد بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں فرانس فرانس کی کل آبادی ستر ملین یعنی کہ سات کروڑ افراد پر مشتمل ہے جبکہ مسلم آبادی سات ملین یعنی کہ ستر لاکھ افراد ہے ناظرین اسلام فرانس میں ایک بڑی اقلیت کا مذہب ہے فرانس کی تقریباً دس فیصد آبادی مسلمان ہے فرانس یورپ کا ایک طاقتور ملک ہے اور دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے بھی ایک ہے فرانس میں زیادہ در سنی مسلمان آباد ہیں ایک سروے کے مطابق فرانس کے چالیس فیصد مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں جبکہ ان میں سے تیس فیصد تک جمعہ کی نماز باقائدگی سے مسجد جا کر پڑھتے ہیں اسی طرح ستر فیصد مسلمان رمضان کے روزے بھی لازمی رکھتے ہیں فرانس میں سال دوزر دس میں تین ملین یعنی کے تیس لاکھ مسلمان موجود تھے اور آج چودہ سال کے بعد دوزر چوبیس میں سات ملین یعنی کے ستر لاکھ مسلمان موجود ہیں اس سے آپ یہاں پر اسلام کے پھیلنے کی رفتار کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں ریشیا ریشیا کی کل آبادی ایک سو چالیس ملین یعنی کے چودہ کروڑ افراد پر مشتمل ہے اور مسلم آبادی تیس ملین یعنی کے تین کروڑ افراد ہے ناظرین روس سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے یہاں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے روس کی کل آبادی کا تقریباً اکیس فیصد مسلمان آبادی پر مشتمل ہے اور یہ آبادی پچھلے بیس سالوں کے دوران بہت تیزی سے بڑھی ہے آج کے پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹر نے بھی اسلام کے لیے بہت کام کیا انہوں نے بھی مساجد اور اسلامک ایڈوکیشن کو وظیفے دیئے ہیں روس میں رہنے والوں کی بڑی تعداد ان پندرہ ممالک سے تعلق رکھتی ہے جو کہ ماضی میں سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا سے ہجرت کر کے پہنچے چائنہ چائنہ کی کل آبادی ایک اشاریہ پینٹالیس بلین افراد جبکہ مسلم آبادی تیس ملین یعنی کہ تین کروڑ افراد پر مشتمل ہے چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے چین میں تقریباً ڈیڑھ سے دو فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے یہ اس کی بے تہاشا آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے مگر پھر بھی یہ تین کروڑ مسلمان بن جاتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیسبوک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں